مولا ایک کائنات نے اپنے صحابی جنابِ کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی یعنی رکھے گا میں ایک جمعہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علی سے قریب ہو جائی علی سے قریب ہونے کے لیے یہ ضرور نہیں ہے کہ علی کے لیے مثلا جو علی علیہ السلام کے صحابی تھے دیکھیں جب علی کسی کو چاہتے ہیں نا تو دینے کے لیے خود پہنچا رہے ہیں جو نہجی بلاغہ مولا ایک کائنات کے کلام ہے یہ پوری زندگی کی گفتگو نہیں ہے بلکہ نہجی بلاغہ مولا ایک کائنات کی ساڑھے چار سال کی زندگی ہے جو حکومت کا ذمہ ہے کیسے و کیسے صحابی ان ساڑھے چار سال میں معاملہ دیار کیا جنابِ کمیل ابن زیاد کہ مولا سے قریب ہو جائیں گے میں پھر عرض کروں علی کے بلکہ قریب آ جائیں گے بہت قریب آ جائیں گے یاد رکھئے گا اگر علی کی طرف آپ ایک قدم آئیں گے تو علی آپ کی طرف ایک ہزار قدم آئیں گے دیکھا آپ نے دنیا کا بادشاہ کمیل ابن زیاد کا ہاتھ پکڑتے ہیں مولا رات کی تاریخی میں کوفے کے جنگلوں میں نکل جاتے ہیں راز کی باتیں ہوتی ہیں کمیل علی کا سینہ ان سے لبریز ہے علی کے سینے میں علم کا سمندر موجزر ہے کہ مولا چند قطرے ملیں گے کہ کمیل جب بز میں جام آتا ہے وہ چھلکتا ہے تو اپنوں پر ہی گرتا ہے تو مولا نے کمیل کو یہ دعا کمیل انعایت فرما دی کیونکہ لیے یہ ہے کہ ساتھ کم سے کم اس کو ہر جمعہ رات پڑھیں اگر شب جمعہ نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک شب جمعہ پڑھیں اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں اگر ایک سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ پڑھیں کتنی مقدس ہوگی مولا کے لیے جملے جو مولا نے کمیل ابن زیاد کو تعالیم فرمائے تھے تو یہ ضرورت یہ ہے کہ ہم امام کے قریب ہوں اور امام کی پوری زندگی کو ہمیں پڑھنا چاہیے پوری زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہیے اگر اگر میں اگر 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 ا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا نوجوانوں کے بھی قریب ہوں ان سے پوچھوں ہمیں تاریخ اسلام بھی پڑھنی چاہیے ہمیں اگر آیت اللہ نائنی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شب جمعہ ہے نا تو اسی انداز میں سن لیں آیت اللہ نائنی سے کسی نے پوچھا تھا کہ آیت اللہ صاحب مرجع وقت یہ بتائیے مولانا کہ کائنات کا سب سے زیادہ مظلوم کون ہے تو آیت اللہ نائنی نے جواب دیا تھا کہ کائنات کا سب سے پہلا مظلوم میرا مولا آنی ہے مولا مسجد میں تھی ہے کوئی آیا تھا دو آ شخص آئے تھے کہ مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا صبر کیا ہے ہم دونوں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم دونوں کی رائے الگ الگ ہیں ہم لڑتے ہوئے آپ تک آگئے ہیں کہ تم کیا کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا صبر اولاد کا نہ ہونے پر صبر ہے کہ نہیں سب سے بڑا صبر یہ نہیں ہے تم کیا کہتے ہو کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان مقروض ہو صبر کرے انسان غریب ہو صبر کرے انسان بے اولاد ہو صبر کرے یہ سب سے بڑا صبر ہے مولا فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا صبر تو یہ ہے کہ طاقت ہو فاتح خیبر ہو کوئی بیوی کو تھمچے مارے سب سے بڑا صبر تو یہ جانتے ہیں جناب زہرہ کو ایک مخصار پر تمہچا بھی مارا آتا ہے یہ میں نے تاریخ میں پڑا ہے کہ امام حسن پوری زندگی مدینہ کی ایک گھنی سے نہیں گزر دیتے کیوں جانتے ہیں اس نے کہ ایک گلی میں اس ملون کا گھر تھا کہ جس نے امام حسن کے سامنے سات برس کے تھے امام حسن سات برس کے تھے جب شہزادی کو تمہچا مارا تھا امام سخت نفرت کرتے تھے اس گلی سے کبھی نہیں گزر دیتے تھے وہ منظر نگاہوں کے سو پر دھوڑ گیا تھا تو علی سے قریب ہونے کی ضرورت ہے علی کو سمجھیں یہ اللہ نے کوثر جو عطا کیا ہے بیوی کو رسول اللہ کو یہ کوثر فاطمہ کے ذات ہے شاہدہ اس میں کبھی ہوگی اس سے بہو ہوگی یہ بڑا جی مرحلہ تھا عظیم مصیبت تھی خیبر پشاہ تھے علی ایک روز حسنین آئے بابا جان آج اممہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے علی مرتضاء زہرہ کے سر کو دانوں پر رکھا کہی آ زہرہ زہرہ گھشتے آنکھیں کھولو زہرہ کو گھشتے ہی پانکا ہوا کہی آلی آگے آ زہرہ میں آگیا زہرہ پوری زندگی ہو گئی آپ نے آج تک کچھ نہیں مانگا میری بہنوں کے لئے میسج بھی ہے جانتے ہیں جب علی کی شادی جناب زہرہ سے ہوئی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا زہرہ علی بڑے ناظر ہے علی سے کچھ مانگا نہیں علی سے ایسا کچھ نہ مانگ لینا کہ علی آپ کی حفظ پوری نہ کر سکے پوری زندگی زہرہ نے علی سے کچھ مانگا نہیں تھا آج تک زہرہ پوری زندگی ہو گئی آپ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا اے بنت رسول آج ہم سے کچھ مانگ لیجئے یا علی اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو ایک ہنار کا دل ہو رہا ہے یا علی یہ میسج بھی ہے جناب زہرہ کی طرف سے ان بی بیوں کے لئے رسول اللہ بتاتے ہیں اپنی قوم کی بیٹیوں کے لئے کہ یاد رکھنا کہ اپنے شہروں کے ساتھ ہمیشہ نلی سے برطا ہو کرنا کبھی ان کی خواہش زیادہ ان سے مطالبے نہ کرنا اگر تمام گھروں میں یہ سواج میں سب باپ اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیں تو گھروں سے فساد بھی ختم ہو سکتا ہے صرف ایک کلام کو یہ میں نے کہا کہ علی سے قریب ہو جائی ہے رسول سے قریب ہو جائی ہے کیسے قریب ہوں گے یہی باتیں ہیں جس کو زندگی میں اپلائی کرنا ہے کبھی ایسا کچھ نہ مانگے کہ جو خواہش پوری نہ ہو سکتی ہو یا علی ایک انار مل جاتا انار کا بڑا دیل ہو رہا ہے ایک منتواری نے قمبر کو لیا قمبر ذرا بازار میں انار دیکھ کر آؤ مولا انار کا سیزم نہیں ہے انار کا موسم نہیں ہے انار کی فصل اس وقت نہیں آتی پھر بھی پتا کرو جب پتا کیا تو قمبر نے کہا مولا ایک یہودی ہے اس کے یہاں وہ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے اس کے ہاں زخیرہ ہوتا ہے کہ اچھا جاو اس سے دے آؤ مولا ایک کائنات ساتھ گئے اس یہودی کے پاس پہنچے گے بھائی مجھے انار دے دو کہنے لگے کہ میرے پاس تمام انار ختم ہو چکے صرف ایک انار ہے اور یہ انار مجھے میری زوجہ مجھ سے مانگ رہی ہے یہ اس کا مطالب اتا ہم نے اس کے لئے رکھا ہے علی کہتے ہیں بھائی یہ انار مجھے دے تو جو چاہو نعمت مانگ رو اس یہودی نے دو درہم مانگے مولا نے اس کو چار درہم دے یہودی تھا مگر پھر بھی ماندار تک کہنے لگا مولا نہیں مجھے دو درہم ہی چاہیے کہا نہیں یہ دو درہم انار کہے بس دے لو اور دو درہم میری سوچا فاطمہ کی درہم سے رکھ لو رہے ہیں رہے ہیں کئی مرتبہ ہو چکی ہے عوض اکیریہ آپ یہ پرند ہو چکی ہے ایک مرتبہ نہیں وہاں سے انار لے کر چلے راستے میں خرابے سے ایک مریض کر کرانے کی آورا کریں رہے ہیں علیہ مشکل کشا اپنا ہم بھول گئے اس خرابے کی جانب چلے اب دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جو بالکل اندار ہے کہ بھائی کسی تکلیف میں ہو کہاں یہ پہچاندہ نہیں تھا کہاں میں تکلیف میں ہوں کہاں کوئی مطالبہ ہو تو پورا کروں یہ بتائیے کھانا چاہیے پانی چاہیے اگر ایک اندار مل جاتا تو طبیعت بہار ہو جاتی ہے میں نے کہا کہ علی کو زندگی میں اپنائیے علی کو زندگی میں اپلائی کیجئے علی کی صیرت پڑھئیے علی کی تاریخ پڑھئیے بچوں کو پڑھوائیے یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ کم سے کم ایک سال میں اپنے کرگل میں یا لہ میں لرداد میں کشمیر میں جہاں سے آپ رہنے والے ہیں تمام مومنین لرداد کے بھی ہیں یا لہ کے بھی ہیں خدا صرف تمام مومنین کو کی جانمال عزت عبروں کی محافظت فرمائے بس میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ اس اردو کو سیکھیں اپنے اردو خطبہ کو بلائیں تاکہ بچوں کی تربیت اچھے سے ہو سکے کم سے کم ایک سال میں دس دن کے لئے پزرہ دن کے لئے کوئی ایسا اردو کا مقرر بلائے کریں کہ جس سے آپ تو تاریخ سننے کا موقع ملے مولا کائنات کی جب تک تاریخ ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگی تب تک ہم کامل نہیں بن سکتے ایک مرتبہ علی مرتضی نے چاہتے تو مولا چھپا سکتے تھے چونکہ وہ اندھا تھا کیا کہا اس نے اگر انار کا دانہ مل جاتا تو طبیت بہار ہو جاتی ہے کہا بھائی تو بھی مریض ہے میری گھر میں بھی ایک مریضہ ہے بھائی تجھے بھی انار چاہیے جو میری مریضہ ہے اسے بھی انار چاہیے میرے پاس ایک ہی انار ہے بھائیہ سکر آدھا انار تو کھا لے آدھا میں اپنی مریضہ بھی بھی کے پاس لے جاؤں گا ایک مرتبہ مولا نے اپنے ہاتھ سے انار کے دو ٹکڑے کی ہے اس کے دانے نکالیں نکالنے کے بعد اس ضعیف کو کھلا دیئے اب مولا جب اسے انار کھلا چکے ایک مرتبہ مولا اس سے رحصت ہونا چاہتے تھے ایک مرتبہ یہ ضعیف کہتا ہے آنے والے اگر یادہ انار ہو گھو جاتا مولا نے یادہ انار پہ اس کو کھلا دیا گھر میں آئے جیسے ہی گھر میں آئے ایک مرتبہ جناب زہرہ کہتی ہیں یا علی آپ نے جو انار بجوائے تھے بڑے لزیز تھے ایک مرتبہ مرتبہ علی سوچ رہے تھے کہ میں انار لینے کے لیے گیا تھا انار تو میں نے لائیہ ہی نہیں مگر علی جانتے تھے مشید پروردگار کو اللہ نے علی نے خلوص سے وہ انار ایک غریب کو کھلایا تھا تو اللہ نے وہاں سے ایک انار کے بدلے پوری ایک انار کی سوکری بھیج دی اگر عطا کی راہ میں دو گئے تو اللہ ایک کے بدلے ایک نہیں بلکہ ایک کے بدلے میں بہت سارے آپ کو انار کرے گا یہ میسج ہے یہ شبِ جمعہ ہے یہ مغفرت کی رات ہے گناہوں کی توبہ کی رات ہے یقین جانی ہے ایک ایک آپ کا عزو آپ کے تمام گناہوں کو بخشتوا دیتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے ایک ماں ستر ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرسکتے جتنا ایک اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اللہ آپ سے اتنا زیادہ قریب ہے جتنی آپ کی شہر کے گردت اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ آپ کی دعاوں کو سنتا ہے اللہ قبول کرتا ہے یہ حضرتِ زہرہ کی شہادت کا روز بھی ہے نا اور آپ مسلسل ان روز سے مجالی سماعت فرما رہے ہیں دل میں کئی مرتبہ آپ نے مسائف سن لیا ہے جانتے ہیں اللہ انہیں کیوں مرتبہ عطا کرتا ہے حضرتِ زہرہ کی شادی ہوئے یہ مرتوزہ سے ایک لباس جو پرانا تھا اپنے والد کے گھر ستا میں ختم کر رہا ہوں ایک لباس علی مرتوزہ نے نیا بنا کر دیا نمازِ شب کیلئے بی بی اٹھی دروازے پر ایک سائل آیا نیا لباس بی بی نے اسے تحفے میں دے دیا آواز دی تھی اس نے اب صبح ہوئی شادی کی پہنجرا ہر دلہر کی ارمان ہوتے ہیں نا جب صبح ہوئی تو پرانے لباس میں بی 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 تھی جنب فضہ قریب آئیں کہہ لگی بی بی آج مطالب کی بہو کو دیکھنے کیلئے مدینہ کی عورت آئیں نیا لباس پہن لی دی بنتِ رسول کہتے ہیں فضہ قسم اس پروردگار کی جس کے طبزہ و قدرت میں زہرہ کی جان ہے میرے پاس اس لباس کے سیوہ کوئی لباس نہیں بنتِ رسول جھوٹ کا آپ کے پاس سے گزر نہیں آپ سچی ہیں مگر اتمنان چاہتی ہوں رات آپ کو علی مرتضہ نے ایک نیا لباس دیا تھا وہ کہاں گیا آپ کے گھر میں شادی ہوئی ہے میری بیٹی کے پاس لباس نہیں کوئی لباس ہو تو دے دو فضہ میں نے نیا لباس اس سائل کو دے دیا ایک مرتبہ فضہ کہتی ہے کہ بنتِ رسول اے شہزاد یہ کون ہے آج شادی کی پہلی صبح ہے پرانا لباس دے دیتے ہیں میں لباس رکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ رسول کی بیٹی کہتی ہے فضہ مجھے شرماتی اللہ کی راہ میں دوں اور پرانا لباس دوں کیونکہ رونا تو اسی بات کا ہے نا جو اللہ کی راہ میں پرانا لباس دیتے ہوئے شرمائے اس کی بیٹیاں چھتیش شہروں سے ایک چادر کا مطالبہ کرتی ہوئی چلی گئی اے کوئی پرانی چادر ہمارے سر پہ نال دے ہم علی کی بیٹیاں ہیں ہم زہرہ کی بیٹیاں ہم محمد کی نوازیاں چھتیش شہروں سے علی کی بیٹیاں چادر مانگتی ہوئی چلی گئی اجرکون اللہ میں ختم کر رہا ہوں آج شب بھی ہے نا آج شب جمعہ ہے آپ کے آس ہوا رہے ہیں اللہ کو بڑے پسند گئی آپ کے آس ہوا جو آل محمد کے مسائل میں بہے ہیں ہر آنکھ روئے کی تیامت کے روز سوائے اس آنکھ کے جو آل محمد کی مصیبت میں گئے ہیں کتنی مصیبت تھی آل رسول کی یا علی لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے بنت رسول سلام بھی کروں تو میرا سلام کا جواب بھی نہیں دیتے یہ زہرہ کی کتنی بڑی مصیبت تھی یا علی اب زہرہ جا رہی ہے بس میں ختم کر رہا ہوں یا علی فلا فلا کو میرے جنازے میں آنے نہ دینا زہرہ ان سے ناراض ہے یا علی مجھے رات میں غصد دینا ہے میں کہوں گا بی بی یہ ذات میں دفن کرنے کی خواہش تو کرنی چاہیے تھی غصد دینے کی خواہش کس لی ہے اور جب نہیں بی 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 اس دن کو چھپانا چاہتی ہو جو بات پیغمبر امت نے بی بی کے پہلو کو شکل تو کر دیا مجھے رات آپ نے روایت سنے تھی جس میں میں نے بیان کیا تھا کہ کم سے کم پچاس اپنات اس دروازے کے اوپر سے گزر کر گئے ہیں ایک روایت تو سنی چیئے جس چلتے ہوئے دروازے کے نیچے سہرہ تھینا اس میں ایک کیل تھی وہ کیل سہرہ کے پہلو میں گری ہوئے تھی غصد دین نے لکھا جو بات پیغمبر روایت ہے کہ تین سو افران اس دروازے سے اوپر گزر گئے اب کیسے برداش کرو گئے کوئی لئین تھا جو دروازے کے اوپر آ کر جھر گیا اور اس کے اوپر مشر رہا تھا ہی جب انتے رسول تھی جو درزے طرف رہی تھی آئے میرا محسین آئے میرا بچوں ایک مندر اور پیش کروں گا اب آواز گریہ بلند کر دیئے اب مسائب نہیں تصبر رکھائے گا اب یہ تین دین کے مسائب ایک طرف یہ فقرہ ایک طرف اگر سب دیوار جو دیکھیں مارے کو اقدا نہیں ہوتا زہرہ کی شہادت چھپائی گئی تھی آپ نے دیکھا ہے نا آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی کا جنازہ گھر سے اٹھایا جائے جب اس کے بچے روتے ہیں کوئی اسی میں ہمت ہے جو بچوں کا رونا بلند نہ روک سکے پھر سے جمعہ دورہ ہوں گا محسوس کرنا جب کسی گھر سے ایک جنازہ کسی ماں کا اٹھایا جاتا ہے نا یہ ہے جب کسی کی ماں مر جاتی ہے نا بیٹیاں بڑا گریوں کرتی ہیں بچے بہت روتے ہیں مگر سارا گریہ آئے ایک طرف جب گھر سے جنازہ اٹھا ہے نا اس وقت گریے میں اضافہ ہو جاتا ہے اس وقت طرف طرف کے رویا جاتا ہے اس وقت چین ہے بلند ہوتی ہیں اللہ حضر 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 بگریہ فطرت کہتی ہے کہ جھیر کے رویا جائے مگر حالان کہتے ہیں کہ گھٹ گھٹ کے رویا جائے اس لئے کہ شہادتیں سیدہ چھپا رہے تھی یہ مظلوم حضرت زینب تھی بچے سے زک سے زک کر رو رہے تھے چنازہ قبر اصدار میں چلا گیا علی کی مصبت کو محسوس کرنا دا رہا جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے میں تو ایک آدمی کافی نہیں ہے بلکہ کئی ہے جو سہارہ دیتے ہیں اللہ جانے علی نے کس طریقے سے حضرت زہرہ کو لحظ میں اتارا ہوں کہتے ہیں کہ علی نے آگوش میں زہرہ کو اٹھایا ایک مرتبہ قبے میں اتر رہے تھے دو ہاتھ برن ہوئے یا علی میری زہرہ میرے حوالے کر دو علی نے ہاتھ رب میں چال لیا یا رسول اللہ مجھے محب کر دینا علی کیسے زہرہ دی تھی بیسے محبت نہ کر سکا شہرہ کو دفری کر دیا قبر کو بند کر دیا تاریخ نہ لکھا کہ کوئی شب تھی علی یاسین کی تلاوت کر رہتے قبر زہرہ کے اوپر ایک مرتبہ قبر زہرہ پہ زلزل آیا علی تر پہ طرق کر کہتے ہیں زہرہ یہ قبر کیوں نے رض رہی ہے آواز ہے یا علی میرا حسین پیاسا ہے حسین نے پانی مالا ہے میرا حسین کو پانی ہو میں کہوں نہ بی بی اے حسین کی پیاس کا اتنا خیال نئے دانے کر بنانے آئیے سب حسین سے پانی مانگ رہے ہیں حسین کی سے پانی مانگ رہے ہیں شمر کا خنجر ہے سوکھی ہوئی گندر ہے مدیش نہیں ہے ممیار رہے ہوتا ہے اللہ اللہ عمد اللہ یہ رہا ہے حسین سر جاؤل ملوظر بن بھی ایان البipe ان ب Alexander د حسین چند